جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن نمبر تھری لیسن نمبر تھری آپ کا جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ ہم کمپیرنگ اینڈ آرڈرنگ نمبر کیسے کرتے ہیں کمپیر کا مطلب ہے دو نمبروں کو آپس میں ملا کے دیکھنا ٹھیک ہے کمپیر کرنا اور آرڈرنگ یعنی ایک ترتیب ملانا یعنی چھوٹے سے بڑے کی طرف ترتیب ملانا یا بڑوں سے چھوٹے کی طرف ترتیب ملانا ابھی ہم اس سے پہلے ہم ریکیپ کریں گے پچھلے دو ہم نے پڑے ہیں چپٹرز ان کا اس میں ہم نے کمپیر کرنا سیکھا تھا سکسٹین تھرٹی ایٹ اور تھرٹی فور کا صرفاتی اینڈ میں دیکھیں نا یہ ٹین والا تھا ٹین ٹَو٪ ٹ و۱ۅ ٹ و۱۴ ٹ٤۪ ٹھ فور۸ ٹیک ٹ لے ٹھیک ہے؟ ٹیا و٠ ٹ و ٹی و۶ تر Étatsین ٹو٢ ٹ و٠٪ ٹو٥ ٹو ٹرٹی فو٢٣ہ جی لکہ آئے ٹرے ٹیک ہے ٹم ٹو ٹو ہوں میں ہم نے ہے پڑاتی ٹ د mü صرف ہے کیون facade sells pe曜رین جی حال刻 پڑا تھا کہ یہ سب سے رائٹ والا جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے ونز ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کون سے ہوتے ہیں ٹینز یعنی سکسٹین is equal to one ten and six ونز one ten ہے اس میں اور six one ہے اس میں پھر ہم نے آگے پڑا تھا کہ تھرٹی ایٹ تھرٹی ایٹ میں کیا ہے ہم نے تھری ٹینز ہیں اور ایٹ ونز ہیں اس میں ٹھیک ہے اسی طرح تھرٹی فور اس میں کیا ہے تھری ٹینز ہیں اور فور ونز ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ کہتے ہیں what should we compare first ہم نے کیا چیز پہلے compare کرنی ہے اگر دو ہمیں figures ملتے ہیں دو numbers ملتے ہیں یا تین numbers ملتے ہیں سب سے پہلے کون سی کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے کرنی ہے اگر یہ tens والے number ہے نا تو ہم نے compare کرنا ہے کہ one ten is smaller than three tens 16 is the smallest ٹھیک ہے one ten is smaller than three tens اس میں دیکھیں ہے اس میں بھی three tens ہیں اور اس میں بھی three tens ہیں تو یہ اس میں one tens ہیں تو یعنی smallest کون سا ہوگا 16 کیونکہ اس میں بھی three tens ہیں اس میں بھی three tens ہیں اور اس میں صرف one tens ہیں تو یہ smallest ہوگا compare 38 and 34 دیکھیں دکھاوا اس میں کہہ رہا ہے کہ both 38 and 34 have three tens what should we compare next اب ہم نے compare کیا کرنا ہے کہ اس کے 38 34 میں compare 38 and 34 eight ones is greater than four ones یہ دیکھیں eight ones is greater than four ones so 38 is greater than 34 یعنی 38 is the greatest ایک smallest ہوتا ہے اور ایک greatest ہوتا ہے greatest جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں greatest اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں smallest ٹھیک ہے اب ان کو arrange کرنا ہے arrange the numbers in the order تو ہمارا کون سا تھا greatest کون سا تھا 38 یہ 38 ہمارا great test لکھ دیا پھر اس کے بعد کون سا حوال آتا تھا 34 34 لکھ دیا اب ہمارے پاس آگیا smallest کون سا تھا 16 ٹھیک ہو گیا جی so ہم نے آج یہ compare کرنا سیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اس page کو دوبارہ بھی ایک دفعہ کر کے ہم دیکھیں گے اس وقت بارے lesson کو ٹھیک ہے اب ہم next page میں یہ یہ دیکھیں جی اس میں بھی ایک بڑی مزے کی ہے which shop has more erasers how do you know اس میں 100 200 300 310 1 2 3 4 5 6 316 ہے یہ کتنے ہیں 316 اور اس میں کتنے ہیں 100 200 230 230 231 32 33 34 35 36 37 38 یہ 238 ہو گیا تو ہم دیکھیں یہ کتنا تھا 316 اور یہ 200 تو ابھی اس میں دیکھیں یہ تو ہے 200 نا تو یہ which shop has more erasers how do you know ہم نے کہا جی یہ 200 and کتنا ہے یہ 38 یہ جتنا بھی تھا اور یہ اس طرح یہ 300 and کچھ تھا تو جس میں 300 ہے اس میں 200 ہے تو جو بڑا والا ہوگا ہم 100 میں وہ والا جانا بڑا ہوگا نا ٹھیک ہے جی اس میں اس میں زیادہ erasers ہوں گے اس میں 300 something ہے اس میں 200 something ہے right اب اس کو ہم سیکھتے ہیں کہ جی کیسے یہ چیز ہم نے سیکھی ہے which number is greater 316 اور 238 یہ 316 تھا اور یہ 238 تھا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا والا number greater ہے 316 بڑا ہے یہ 238 یہ ہم اس کو کر کے دیکھتے ہیں ویسے تمہیں پتا ہے کہ جی 300 والا بڑا ہوگا مگر اس کو compare کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں شاپ اے میں کیا تھا 100 200 300 300 and 10 300 and 6 316 ٹھیک ہے 316 اور اس میں شاپ بی میں کیا ہے 100 200 230 اور یہ 9 ہو گیا sorry 8 ہو گیا 238 ابھی دونوں کو compare کرنا ہے نا 300 is greater than 200 اس کو آخیری بارے کو compare کر کے دیکھو اے یہ تو دیکھو نا یہ 3 ہے یہ 2 ہے لہٰذا یہ والا تو بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے 316 is greater than 238 316 is greater than 238 اچھا اس کو نا greater than پورا لکھنے کی جگہ ہم اس کی جگہ یہ والا sign بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں نا sign ہے وی کا اس طرح کا وی بناوا ہے اس کا بھی ہم signs ابھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں یہ جیسے مثال کی طور پر ہمارا یہ ہمیں دیکھیں نا کہ یہ ایک کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ نشان جو ہے نا یہ کیا ہے greater than کا کیا یہ نشان greater than کا یہ دیکھیں جیسے یہ نشان یہ بناوا ہے یہ والا نشان جو ہے greater than یعنی جس کی طرف دو والے یہ ہو نا یہ تو وہ ہوتا ہے greater than اس میں لکھا ہوا ہے ہم اس کو اس طرح 316 is greater than 320 ہے 238 تو اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ we can write as 316 is greater than یہ نشان ڈال کے 238 right shop a has more erasers یعنی shop a میں 316 تھے تو اس لیے ہم کہیں گے کہ اس میں زیادہ erasers ہیں کیونکہ 316 is greater than 238 316 is greater than 238